امید کریم کا رسم الخط وہ ہو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے نسخوں میں استعمال کیا تھا لیکن آپ حضرات کو پتا ہے کہ ابتدائی طور پر الفاظ پر حرکات و سکنات موجود نہیں ہوا کرتی تھی یعنی زبر زیر پیش اور مد اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی جب اسلام عجم پر پھیل گیا اور وہ عربی لغت سے اتنے واقع نہیں تھے تو پھر ضرورت پڑی کہ ان کے لئے حرکات و سکنات کلمات پر لگائے جائے اور عثمانی رسم الخط ہم تک دو طریقوں سے پہنچ چکا ہے ایک طریقے کو نام دیا جاتا ہے ابن نجاح ایک عالم گزرے ہیں ایک طریقہ ہوا ہے دوسرا طریقہ اس کا نام دیتے ہیں عمر بن دانی تو اکثر و بیشتر رسم الخط کے بارے میں یہ دو مشہور طریقے ہیں ابن نجاح اور عمر دانی اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک رسم الخط میں جب کسی لفظ کو یا کسی حق کو آپ اونچا کرنا چاہیں یا نیچے کھینچنا چاہیں تو ایک رسم الخط میں اس اوپر لے جانے کے لئے اللہ کھڑا کر کے دیتے ہیں اور نیچے کے لئے یہ لکھ دیتے ہیں باہ دوسرے خط میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک زبر کھڑی زبر اس پہ لگا دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کاؤنسل نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ برے سغیر کے مسلمانوں کو قرآن کریم کا غلطیوں سے چپائی کے غلطیوں سے صاف ایک رسمت خط مل جائے لہذا نظریاتی کاؤنسل کا موقف یہ ہے کہ غلطیوں سے صفائی کا عمل اچھا عمل ہے لیکن نسخی کو الگ ساب نام دینا یہ مشکل کا باعث بنتا ہے یا لہذا مثالی نسخہ یا کوئی اس طرح کا نام دینا اس سے غلط فہمی فیدہ ہو سکتی ہے کہ شاید یہ اگلے جو نسخے تھے اس میں کچھ اور تھا اور یہ مثالی کچھ اور بنا تو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو برے سغیر میں معروف اور مروج رسم الخط ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے تو اچھی کیا ہے اس کے لئے ہم نے خواتین کے حقوق پر مشتمل ایک قانون ڈرافٹ کیا ہے اور ہمارے جو رکن ہیں مولانا امداد اللہ صاحب اس میں اس کا بہت ہی نمائیان ایک کردار ہے انہوں ہمارے لئے کام بہت آسان کر دیا تو یہ تقریباً کل اور پرسوں سے ہم اسی موضوع پہ وہ ڈرافٹ پہ غور کر رہے تھے لیکن ابھی ہم نے وہ قانون مکمل نہیں کیا ہے کچھ حصہ اس کا باقی ہے اور جو باقی حصہ ہے وہ ہمارے ممبران حضرات نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اس پہ غور کر کے تو ترتیب اور جو تنسیق ہے وہ سارے کر کے ہمارے پاس بھیجیں گے کانسل کے پاس اور جن پر غور ہوا ہے کانسل اس کی ترتیب اور تشکیل کر کے یہ ان کے پاس بھیجیں گے تاکہ پھر آئندہ اجلاس میں پھر ہم اس پہ غور کر سکیں اور خواتین کے بارے میں اسلام نے بہت سارے حقوق دیئے ہیں اسلام صرف نہیں بلکہ مطلق جو خدا پرست مذاہب ہیں چاہے کوئی بھی مذاہب ہو اس میں البتہ اسلام کے نسبت سے تو کم ہوں گے لیکن بہرحال خدا پرستی کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور ان حقوق میں سے جو مردوں سے ممتاز ہیں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کوئی بھی خاتون مرتد ہو جائے تو اس کا قتل نہیں ہے لیکن اگر مرد مرتد ہو جائے تو تین دن اس کی محلت ہوگی اگر وہ واپس ہوا تو ہوا ورنہ تو اس کی سزا قتل ہوگی لیکن خاتون کے لئے قتل نہیں ہے اس کو سمجھایا جائے گا اور حبص اور جیگ میں رکھا جائے گا اسی طرح اگر خاتون بیوی کے شکل میں ہو تو چاہے وہ جتنی بھی مالدار ہو اس کے معاشی ذمہ داریاں پوری کی پوری خواب پر آئے دیتے ہیں ہتاکہ علاج سکونت لباس خوراک یہ ساری چلیں اور خاتون دفاعی معاملات میں ذمہ دار نہیں ہے لیکن دفاعی اعمال کا سکھانا اور اس کی تربیت دینا یہ خاتون کی بنیادی حقوق میں شامل ہے تاکہ وہ اپنی آبرو اور عزت کی دفاع خود کرسکے کیونکہ جان اور مال اور عزت کی دفاع شرعان بنیادی انسانی حق خرابات ہے تو اس لئے دفاعی تربیت اور تعلیم تاکہ وہ اپنی دفاع جان اور مال اور آبرو سے کرسکے یہ اس کا بنیادی حق ہے لیکن دفاعی معاملات میں مجبوری کے طور پر اس کو شرک نہیں کیا جازے ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت رکھے بھی اور اس کی حفاظت کرے بھی اور معاشی مشاغل میں سے کسی بھی مشکلے کو جو مذہبی حدود اور ہدایات کے دائرے کے اندر ہو تو یہ وہ اشتیار کر سکتی ہے اور اگر اس کے اپنے مذہب میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کی پیروکار ہو اگر اس کے اپنے مذہب کے دائرے سے باہر ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کو تو مذہبی اعتبار سے وہ حق حاصل نہیں ہوگا اسی طرح ایک بچوں کی جسمانی سدا کے بارے میں بھی ایک بل ہمارے پاس سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کے بھیجا تھا اور جب سٹینڈنگ کمیٹی کی اجلاس اس بیلڈ پہ ہو رہا تھا یہ پرائیویٹ بیلڈ تھا انہوں نے ویسے تو مجھے دعوت دی تھی لیکن میں کسی شغل کی وجہ سے نہ جا سکا تو ہمارے جو ڈائریکٹر سی آر او چیفہ ریسرچ آفیسر جس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل کے پی جمعہ داریاں وہ نبھا رہا ہے ڈائریکٹر انام اللہ صاحب وہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بہت ساری باتیں وہاں بیان کی تھی اور پھر وہ بلڈ انہوں نے ہمارے پاس بھیجا ہے اور اس پر بھی ہم نے بچوں کے حقوق کے لیے ایک مستقل بلڈ رافٹ کیا ہے جو پچھلی اجلاسوں میں ہم تقریباً تقویل تک پہنچا چکے ہیں لیکن کچھ حصے اس کے باقی ہے جس پر اب ہمارے لئے ایک غیبی نسرت سمجھیں کہ ہمارے رضا خان صاحب جو وہاں سے اپنے آپ کو فارغ کروا کے لا منصفی سے تو وہ ہمارے ساتھ اب مستقل یہیں پہ کام کرنے کے لیے حضبت اللہ آمادہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو یہاں پہ باقاعدہ ایک آفیس دیا ہوا ہے اور ہمارے ڈاکٹر اینام اللہ صاحب اور جو ریسرچ ونگ ہے وہ اس کے ساتھ ان موضوعات